اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب اور کیا حال چال ہے آپ کے ساتھ کچن فیوجن کے ساتھ آپ کے ساتھ آزر ہے آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یخنی بلاو بریانی جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے انینز لی ہے اور ان کو جو ہے وہ چوبڈ کر لی ہے اور اس کے بعد چکن لیا ہے اور پین کو گرم کر لیا ہے پتیلے کو اور اس میں جو ہے کوکنگ آئل ڈال دی ہے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھی میں نے پیاس ڈال دی ہے پیاس کو جو ہے وہ میں لائٹ سے جو ہے وہ براؤن کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پیاس کو جو ہے وہ بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا کالی نہیں کرنے ہم نے جو ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ براؤن ہوں گے تب ہم نے اس میں نمک اور اس میں جو ہے ساتھی ہم ڈال دیں گے گرم مثالہ میرے بچوں کو جو ہے وہ گرم مثالے میں کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں تو میں نے نہیں ڈالی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ جو یخنی پلاو ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آئے گی آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اس میں جو ہے میں نے چکن ڈال دیا ہے اور چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم نے بھوننا ہے کہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور جب ہم اس کو بھون رہے ہوتے ہیں تو چکن بھی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ جو ہے ریسپی میری اپنی ریسپی ہے اور جو ہے یخنی پلاو بریانی تو بہت ہی جو ہے وہ ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا ساتھ ہی میں نے ٹوماٹر ڈال دی ہے ٹوماٹر کا پانی میں جو ہے وہ ہم تھوڑی در چکن کو پکنے دیں گے اور یہاں تک ہی تھوڑی سے ٹوماٹر بھی کر جائیں گے ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ ٹوماٹر تھوڑے وہ ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ جو ہے ٹوماٹر کو بھی فرائے کر لیا ہے تو ساتھ ہی جو ہے ہم اس میں جو ہے تقریباً تین ماک کے قریب جو ہے وہ پانی ڈالیں گے اور یہ ہماری جو ہے وہ یخنی بن چکی ہے اور اس کو جو ہے ہم چمچ کو ساتھ ساتھی لاتے رہیں گے اور کچھ دیر ریٹ کریں گے جب تک کہ پانی بوائل نہ ہو جائے میں ساتھ ہی جو ہے وہ رائس لیں ہیں ٹوماک کے قریب ہیں اور میں نے جو وارٹر ہے وہ ٹری ماک جو ہے وہ ڈالا تھا میں نے رائس کو دیا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھی پائل ہونے کے اس میں ہیں میں نے ہاف جو مثالہ ہے اس میں یخنی میں ڈال دیا تھا اور ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے رائس بھی جو ہے وہ ڈال دی ہیں اور جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رائس جو ہے اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور ساتھی میں جو باقی کا مثالہ تھا بریانی مثالہ وہ بھی میں آپ کو کسی دن بنانا سکھاؤں گی اپنا مثالہ تو کس طرح بناتے ہیں یہ میں نے مثالہ اوپر سے یخنی پلاو کے اوپر سے ہم نے ڈال دیا ہے اور اب اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کدر خوبصورت جو ہے ہماری بریانی کا لک آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت بنی ہے ساتھی میں نے نا کلر بھی ڈالا تھا اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت بھی بنی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی بھی ہے اور جو ہے مریم جو ہے وہ مجھے بار بار ویڈیو میں تنگ کر رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور ایک ایک رائز جو ہے وہ سیپرٹ ہے آپ بھی اس کو ہے وہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھ سے شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ کی یخنی پلاو بریانی بنی اور بہت انجوائی کریں کہ آپ اپنے اس کو فرینڈز کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں